اگر آپ کا بچہ سیور ڈی ہیڈریشن ہے ہونے اور لوز موشن بہت ہی زیادہ ہو رہے ہیں سیور ڈی ہیڈریشن میں کچھ سائنس سیمٹمز ہوتے ہیں جس طرح پہلے ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا کہ سنکنائز ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ایریٹیبل ہوگا بچہ بچہ کومے میں ہوگا تو جب آپ آسپٹل لے کے آتے ہو سیور ڈی ہیڈریشن کے ساتھ ہم پلینسی میں بچے کو رکھتے ہیں یہاں پہ ہم یہی کرتے ہیں کہ کنولا پاس کرواتے ہیں بچے کو ایڈریشن کرتے ہیں ان کی ایج ویڈ کے مطابق ہم فیلیوز لگواتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کبھی بھی غلطی نہیں کرنی یا ڈاکٹر کے ساتھ بحث نہیں کرنا کہ ڈاکٹر سب ہمیں پریسکائب کریں میلڈیسن ہم گھر لے کے جاتے ہیں بچے کو کیونکہ اگر آپ یہ کرتے ہیں یہ گھر کا کام نہیں ہے یہاں پہ آپ نے بچے کو ایڈریشن کروانا آتا ہے اس کی ایج ویڈ کالکولیٹ کر کے اس کے مطابق ہم فیلیوز لگواتے ہیں تاکہ بچہ سیور کمپلیکیشن یا شاک یا ایکسپائری سے ہم بچا سکیں یہاں پہ بچے کی جان چلی جا سکتی ہے اگر آپ زد کرتے ہو کہ نہیں ہمیں بچہ گھر لے کے جانا ہے اور آپ ہمیں میڈیسن دے دو تو یہ پلینسی میں آتا ہے سیور ڈی ہائیڈیشن میں بچہ بلکل قوم میں آتا ہے اگر آپ پلیوڈز بھی نہیں دے سکتے اگر آپ پانی دیتے ہو ٹھیک ہے اورلی تو میں بھی کیونکہ بچہ آل لڑی قوم میں آتا ہے تو میں بھی وہ پلیوڈز چس تک چلی جائے نمونیا کوز کرے اور بہت ساری کمپلیکیشن کوز کرتے تو یہ ویڈیو شیئر کرو ان پیرنس کے ساتھ جن کوئی ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ان پیرنس کے ساتھ جیوزد کرتے کہ نہیں بچہ ہم نے ایڈمنٹ نہیں کرتا ہم نے ایڈمنٹ نہیں کرنا اس سیور پرابلم کے ساتھ جب بچاتا ہے ہسپیٹل تو یہ ایڈمنٹ کرنا لازمی ہوتا ہے تو تینکیس سو مچ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ